موسیقی 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 اپنے دو دودو پلار کے کسانوں کو سنتنہ دینے آئے اس کے لئے کسان آپ کے برابر آباری رہے گی یہ جنتا نے کہہ گا آج اس کسانوں کے بارے میں دو سب آپ بتائیے دیکھیں میں لگاتا اور ویدھان سب ہمیں کہتا آ رہا ہوں یہ بات ہندوستان کو آجادی اگر کسی نے دلائی تھی تو کسان مزدونوں کے بچوں نے انگریجوں سے لڑکے دلائی تھی سہید بغت سنگھ جیسے فاسی کے فندے پہ جھول گئے تب کہیں جا کر کہ دیش کو آجادی ملی اور وہ ہستے ہستے فاسی کے فندے پہ اس لئے چڑ گئے کہ آنے والی ہماری جو پیڑیاں ہیں ہماری کسان قوم ہیں وہ خوشال ہوگی اس کو اس کا حق ملے گا لیکن پچھتر سال آجادی کے بیچ جانے کے بعد بھی کسان کی یہ حالت ہے کہ آج بھی بیٹی کی سادھی ہوتی ہے تو کسان کو کرجہ لینا پڑتا ہے اور اس کا کارن ہے سیدھا سیدھا کہ اس کی فصل کا صحیح دام نہیں ملتا مہنگائی آسمان کو چھو گئی ہے لیکن کسان برباد ہوتا جا رہا ہے کتنا سین کرے کسان کرے تو پاندرہ سو گنا دو ہجار گنا پانس سو گنا پروڈیکٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے ان ماتر پچاس سال میں اور اس کی فصل کا دام بڑھا ہے ماتر چوبیس سے پچیس گنا اب کہاں دو ہجار گنا بردی کہاں پاندرہ سو گنا بردی اور کہاں پچیس گنا بردی پانی کھیت کا سوکھتا جا رہا ہے سرکاریں بجٹ فالتوں چیزوں پر خرچ کر رہی ہیں چمبل کا پانی ویسٹ بیکر کے گنگا جی کے جریعے سمندر میں چلا گیا خطرے کے نسان سے اوپر بہتی رہی کہیں باڑ کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا بیار میں کتا جگہ جگہ کہ باڑ آگئی باڑ آگئی اور میرا رازستان سوکھا پڑا ہے میں نے سرکار سے مانگ کی کہ بھائی ویدیس میں کٹورہ لے کے جاتے ہو اُدھوگ لگاؤ کبھی لون لے کے آتے ہو کبھی کہتے ہو بلٹ ٹرین چلائیں گے کبھی کیا کریں گے ارے میں نے کہا ایک بار سب چیزوں پر بجٹ روک کے کسان کے کھیت تک پانی پوچھا دو خاد بیج اس کو مکت میں دے دو